ہلو این ویلکم ٹرائیم وائز میں محمد ذکریہ حال ہی میں سپریم کورٹ آف انڈیا کچھ اورل ابزوریشن کی تھی نپر شرمہ کے بارے میں تو اسی ابزوریشنز کو لے کر ہم نے خاص باتشیت کی انہی حاریز شانتینگر ایمیلے کے ساتھ تو اس باتشیت کو کرنے والے ہیں بینگلور اخبار کے ایڈیٹر انچیف اشواخ احمد صدیخی تو چلیے دیکھتے ہیں یہ ایکسکلوزیو انٹرویو نپر شرمہ کے خلاف جو پورے دیش میں جو احتجاہ چلا گیا آج سپریم کورٹ نے ایک سٹرانگ ایبزوریشن کرتے ہوئے ٹو بین جج نے کہا کہ اس کی لوز ٹنگ کی وجہ سے پورا دیشہ جل رہا ہے جس کی وجہ سے اودھے پور میں کنے آلال کا بھی مرڈر ہوا تو اسے کہا گیا کہ وہ پوری دیش سے مافیہ مانگے اس بارے میں بات کرنے کے انگریز کے ہمارے ساتھ ورش نیٹا سر اگر ہم آلٹ نیوز کے کو فاؤنڈر زبیر کا معاملہ دیکھیں تو کسی ایک صرف پوسٹر پہ ان کو یہ نہیں اریشت کر کے لے کے چلی آتے ہیں لیکن نوپر شرمہ جس کے خلاف پورے دیش میں اتنا ہنگامہ ہو گیا صرف ایک کاؤنسلنگ کے مافیہ مانگ لو کیا کہیں گے سر جیڈیشل سسٹم دیکھئے ابھی کیا ہو رہا ہے اس ملک کا حالات بہت ناسک ہے بہت ایک دم ایک کنفیوشن سٹیویشن میں ہے اس ملک کو بنانے کا ٹائم ایک سمیدان ایک کانسٹیوشن بنائے تھے اس کانسٹیوشن کے اندر سب لوگوں کو ایکوال رائٹس دیئے تھے اور اندوستان میں جب ایک کانسٹیوشن بنے تو ایکوالیٹی نہیں تھا تو یہ کانسٹیوشن بنا اسی کے اوپر سب ایکوال ہے کسی کوئی بڑا چوٹا نہیں ہے کر کے آج جو حالات دیکھ رہے ہیں ہم لوگ یہ لوگ آلڈی سٹارٹ کر دیا ہے چوٹا اوپر نیچے کرنے کا تو یہ کسی کو ایک طریقے سے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیتا ہے اور کسی کو اور ایک طریقے سے فیصلہ دیتا ہے یہ کانسٹیوشن کا اگینسٹ ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے اور اس ملک میں سب لوگ امن سے رہنا چاہیے اس کے لئے کوئی بھی انسان اس کا خلاف کریں گے تو ان کا خلاف خانونن کیا کاروائی ہونا ہے وہ سب کو ایک ہی ہونا چاہیے تو آپ کسی کا ایک ابھی جو نام بتا ہے ان کو ایک خانون ہوتا ہے ابھی اور کسی کا اور ایک خانون ہوتا بولا تو یہ جس نوٹ کریکٹ ہے کسی کا خانون ہوتا ہے یہ قدائپور کا جو مسئلہ ہوا کہ ٹائلر کو جا کے دو لوگ جن کی چہرے پہ داڑی یہ سب رہتی ہے گردن اس کی اتر کر دیتے ہیں خوف کا ماحول اور مسلمان ہندو کا ڈیوائی باست ہوتا جا رہا ہے یہ ایسے نوجوان کو کیا میسیج دیں گے یہ کوئی مسلمان نہیں کر سکتا ہے یہ مسلمان ہی نہیں ہے وہ جو کرے وہ مسلمان نہیں ہے میرا خوف ماننے کو بھی تیار نہیں وہ دو مسلمان ہے کر کے کیونکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں سکھا ہے نہیں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے تب ان کے اوپر کیا کیا نہیں گزرا تب کچھ کرے کیا مکہ آپس فتح کرنے کے بعد ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کسی کو پنشمنٹ دیا کون کیا کیا نہیں کیا ان کو اوپر پنشمنٹ دیے سب کو کیا بولے ٹھیک ہے جو بھی ہوا ہو گیا اب آج سے ہم سب ساتھ رہنا کر کے بولیں یہ ہے ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کوئی بولنے سے ان کا کوئی عزت کچھ نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہم جس کو مانتے ہیں وہ اس کو معلوم ہے کیا کرنا ہے کر کے ہم لوگ پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں سجدہ کرتے ہیں اللہ کے سامنے اللہ کو چھوڑتے ہیں اللہ کو معلوم کیا کرنا ہے کر کے تو کوئی مسلمان یہ سب چیز نہیں کر سکتے ہیں اور ایسے ماحول میں اس سے ایڈوانٹیج کس کو ہے ایسا ہونے سے وہی لوگ کراتے ہیں ابھی بار بار کتنا بار ہم پکڑے ہیں رسس والا یہ وہ سب کرنے کا پکڑے نہیں کیا یہ پکڑ کے مسلمان کا ڈرس میں آتا ہے یا برکہ پہن کے آتا ہے اور یہ سب آکے کیوں نہیں کرے یہ لوگ نہیں کرے کیا کرے نا یہ سب ہمارے سامنے ڈاکیمنٹ ایویڈنس ہے نا پھر یہ بھی وہی ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں ہے تو ہمیں دیکھیں مسلمان صحیح مسلمان بن کر اپنا کام سے مطلب رکھنا چاہیے ہمیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے اور یہ لوگ ان کے پاس کانفیڈنس نہیں ہے اس کے لئے اس پر ڈیویڈ کرنے کا کام کرتے ہیں ڈیویڈنس کی در ہے پرائیس انکریز کے بارے میں بات نہیں کرتے ڈیمونٹیزیشن کے بارے میں بات نہیں کرتے ہمارا کرنسی کا eigenی کم ہوں رہا ہے اس کے بارے میں بات نہیں کرتے ناو جوانوں کو پڑاؤ کام دلاو بولے تو اس کے بارے میں بات نہیں کرتے آپ پڑھو نہ پڑھنا آپ کو ملٹری میں جوان بناتے 45 سالوں 40 سال کے لئے کے لیے کام دیتے بولتے ہیں کیا ہے یہ بے کوف بنا رہے ہیں ہم لوگوں کو چار سال کا کام کودھر بھی ہو سکتا ہے کام دیو آپ دیا تو آپ ڈیٹرمنٹ ایس تک دینا اگر آپ کام دے رہے ہیں سے ملٹری میں جمع رہی تو آپ مینیمم ففٹی ایٹ سکسٹی ایرز جو ہے تب تک کام دینا چاہیے چار سال کے لیے کیا دے رہے تو نہ یہ پڑے لکے بنیں گے اور انہیں نہیں پڑیں گے ادھر جا کے چار سال کے بعد بہر آئے گا انپڑی رہے گا یہ سر اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ انڈیا سرکار منمانی کر رہی ہے تو یو پی اے سرکار بھی بکھر گئی یو پی اے بھی بکھر گئی ہے کانگریس کے کتنے سارے اپوزیشنیٹر ہیں کیا اپوزیشن فیل ہو چکے ان مدوں کو اٹھانے میں کہ نریندر موڈی سرکار جو منمی آیا ہے وہ لاغو کر رہے ہیں اس دیش پر دیکھئے آپ گلت نہیں سمجھنا کیونکہ آج فیل ہوا ہے ہمارے جنرلیس لوگ ہمارے میڈیا کیونکہ آپ بھی اس کانسٹیوشن کا ایک پیلر ہے آپ لوگ اپوزیشن کا کوئی بات لوگ ان تک پہنچاتے نہیں جو گورنمنٹ کرتا وہ ہی دکھاتے آپ لوگ تو اپوزیشن جو کر رہے وہ آپ کدھر دکھاتے ہیں میڈیا میں کوئی چیز آتا نہیں ہے ہمارا اپوزیشن لوگ کام کر رہے ان کا خلاف بات کر رہے ہم پروٹیش کر رہے ہم مارچ کر رہے ہمارے اوپر کیس ہو رہا ہے آپ کدھر دکھاتے ہیں میڈیا آپ بولے تو میں آپ کو خود نہیں فضلہ میڈیا اس کو دکھاتے نہیں تو میڈیا کا ایتکس کدھر ہے آج میڈیا میں دیمونیٹیزیشن ٹیکسیشن ہمارا ایکنومی کے بارے میں کوئی چرچہ ہو رہا ہے پیٹرول ڈیزل کا دام بڑھ رہا ہے گیس کا دام بڑھ گیا ہر ایک چیز کا دام بڑھ گیا ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا یہ کدھر ڈسکیشن ہو رہا ہے کونسا میڈیا میں آپ نہیں تو اس دیش جاننا چاہتے ہیں کر کے بول کے بائٹ دیتے ہیں کدھر بائٹ رہے ابھی دیش کو نہیں جاننا ہے یہ سب اس ملک کو جاننے کا ضرورت نہیں ہے وہ سب چیز کالی مسلم ہندو مسجد ٹیمپل اتنا جاننا کیا آپ پاکستان نے ایک ٹوڑا کم کر دیا ہے نہیں تو پاکستان مسلم ٹیمپل یہی تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں اس سے کچھ زیادہ فرق پڑھنے والا نہیں ہے اس ملک کے لوگ ساتھ رہ رہے ہیں ہم ہندو مسلم سب بھائی بھائی بن کر ہم لوگ جی رہے ہیں ہمارے کو توڑنے کو ان کے پاس نہیں ہوگا حکومت میں یہ لوگ دوسری بار آیا ہے کیا کیا ہے اس دیش کے لیے اس ملک کے لیے ایک کام بولنے تھے وہ بولتے ہیں ہم روڈ بنایا یہ پورا روڈ بنا کے ٹول لگایا نا کونسا روڈ فری میں تھی ہمارے کو آپ کدھر ادھر سے کولار جانا تو کتنا ٹول دے نا پھر پہلے تو ہم کچھ دیتے تھے کیا ہم آتھ آرام سے جاتے نہیں تھے ڈی اے کا گورنمنٹ یو پی اے کا گورنمنٹ رنے کا ٹائم آرام سے ٹول نہیں کیا بھی نہیں تھا آج روڈ بنایا کلائم کر رہی ہمارا ہمیں آلریڈی ٹیکس دے رہی ہے اس کے اوپر یہ روڈ میں جانا تو پھر ٹیکس دینا کون ڈسکشن کر رہے ہیں اس وقت ٹی وی میں سر کمیونٹی کے نام پہ ایمپورمنٹ کیسے ہوگی ایک میسیج دی دیجئے ایمپورمنٹ کیسے ہوں سی سی کمیونٹی ہم لوگ اتحاد اور اتفاق ساتھ میں ہم رہنا ہے ہمیں صبر کے ساتھ رہنا ہے ہمیں ایمان مجبوت کرنا ہے انسانیت کو ہمارا وہی پرنسپل اسلام کا جو انسانیت ہر ایک انسان کو جانور تک ہمیں ان کو بھی تکلیف نہیں دے سکتے ایک مسلمان تو جانور کو بھی نہیں دے سکتا تو مسلمان انسان کو تکلیف دے سکتے کیا جان دینا جان لینا اوپر والے کا کام ہے اللہ کے سوا کوئی بھی کسی کو جان بھی دینا تو کون دینا ہے جان لینا تو بھی کون لینا ہے انسان نہیں لے سکتا ہے نہ دے سکتا ہے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے صحیح مسلمان بننا ہمیں ہمارے کام کرنا ہمیں انسانیت کے ساتھ ملک ہمارا ہے یہ امید اور یہ کانفیڈنس کے ساتھ ہر ایک آدمی اس ملک میں رہنے والا کام کرنا ہے ہمارا ملک خلاف کوئی بھی ہے تو ہمیں اس کا خلاف ہے وہ کون بھی رہنے دو یہ ہر ایک انسان ہر ایک اندوستانی کا ہر ایک مسلمان بائیوں سے بھی میں ریکویش کرتا ہوں جو اس ملک کا خلاف ہے وہ ہمارا خلاف ہے وہی ہم لے کر جانا چاہیے ہم سب کو ہمیں آج سے نہیں تاوزن فائی فور انڈرڈ ایئر سے بھی اس ملک کو جوڑتے ہوئے ہی آئے ہیں اس ملک کو یہ شیپ دینے والے بھی ہم لوگ ہی ہیں کوئی دوسرا نہیں ہے آج کوئی بھی کیا بھی بولنے دو ہمیں آج بھی کلبی پرسوم بھی وہی کام کریں گے اور ہم سب کو ساتھ لے کر جائیں گے بڑھا کیوں گے ساتھ لے کرتے ہیں ہم لوگ اس کو سمجھنا چاہیے ہیں پلکٹکلی جب ہی آئے ہیں ہم لوگ اس کا سمجھنا چاہیے ہیں ہم لوگ اس کو سمجھنا چاہیے ہیں موسیقی